اسلام علیکم دوستو ایٹ ون سیور ون سے آنے والا کورکس کو دکھا کر بارہ ہزار پر امداد حاصل کر سکتے ہیں آپ یہ کورک ان بندوں کو آ رہا ہے جنہوں نے احساس انصاف امداد پروگرام میں اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی اور ابھی تک یہ ریجسٹریشن ہو رہی ہے اگر آپ نے یہ ریجسٹریشن نہیں کی تو آپ کر سکتے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے آپ کو بارہ ہزار پر کی امداد ملے گی اس کے اوپر آگ لیڈی میں نے دو ویڈیوز بنا کے چینل پر ڈالی ہی ہے کہ کیسے آپ نے اون لین یا ایک ایس ایم ایس کے لیے اپنی ریجسٹریشن چیک کرنی ہے تب ہی آپ کو یہ کور آئے اور آپ اپنے جو پیسے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے کہ جن بندوں کو لگتا کہ یہ ویڈیو فیک ہیں جو ویڈیو کو پلے ہی ڈسکرائی کرنے کے لیے کرتے ہیں یا اس کے بعد کومنٹ کرتے ہیں گالیوں دینے کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی خوشی کے لیے سب سے پہلے گھنے کومنٹ کر دیں یا ان کی ویڈیو کو ڈسکرائی کر دیں ابھی سے کیونکہ جو لوگ غریب ہیں مستحق ہیں ان کے لیے یہ پروگرام پنجاب حکومت نے چلایا ہے تو اس لیے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے دو ویڈیو بنا کر ڈالی ہوئی ہے جن بندوں نے ابھی تک اپنی ریجسٹریشن نہیں کیا ایس ایمس کا ذریعہ اپنا جو اندراج ہے وہ نہیں کیا تو جاکہ کی ویڈیو دیکھیں گا لنک ڈسکرائی میں دے دیا ہے یا ان کو کسی ویڈیو آئی بٹن میں آپ کو ان کا جو لنک ہے وہ مل جائے گا تو اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کوڑ کی حفاظت کے حوالے سے کہ یہ کوڑ بہت ہی حساس سنسٹیو ہے تو آپ کو فیک اور آ سکتی ہے کمپنی کا نمائندہ بانکہ یوں فون جائز کا یا کسی بھی دوسری کمپنی کا بھائی ہم اس کمپنی کے طرف سے بات کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کو یہ کوڑ آیا تھا وہ کوڑا آپ کو سینڈ کریں ہم آپ کو پریسز کر کے آپ کا کریں گے آپ کو پیسے ٹرانسفر کریں گے یہ بات بلکل جھوٹ ہے اس طرح کوئی بھی کمپنی آپ کو کوئی نہیں کرتی آپ کو پنجاب حکومت کی طرف سے جو میسیج ہے وہ سینڈ کر جاتا آپ اس سینڈ کو ایزی پیسہ یا جیس جیس بھی نمبر پر آپ کو یہ میسیج آتا ہے اسی اکاؤن میں آپ کو یہ پیسے ہمارے ٹرانسفر کرے جاتے ہیں تو یہ کوڑ اس لیے آتا ہے کہ جب آپ آن لائن ریجوسترشن کرتے ہیں یہ ایس امس کے ذریعے اپنے اکاؤن کو ویلیفائی کرتے ہیں تصدیل کرتے ہیں اندراج کرتے ہیں تو اگر آپ اپنا نام اپنا آئی ڈی کر یا اپنا موبائل نمبر کا کوئی ورڈ ہے وہ غلط لکھ دیتے ہیں تو یہ کوڑ آپ کو سینڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کوڑ کے ذریعے اپنے اکاؤن کو دوبارہ لوگن کرتے ہیں اندراج کی ڈیٹیل ہیں ان کو درست کرنے تو ہو سکتا ہے جب آپ کو کوئل آئے اور آپ اس نمبر کو اس کوڑ کو سینڈ کر دیں تو دوسرا بندہ جو فیک اس نمبر کو کوئل کی اس سے کوڑ کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ کو لوگن کرتے ہیں آپ کی ڈیٹیل کی جگہ اپنے ڈیٹیل ایڈ کر لیں یعنی کہ اپنا اکاؤنٹ جو آپ کا اکاؤنٹ ہو وہ اپنے نام ٹرانسفر کر لے اس اس طرح جو آپ کے بارہ ہزار پر امداد ہے وہ اس کو چلے جائیں گے اس طرح بہت سائے فرائیڈی ہیں جو اپنے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ مار بھی جھکیں ہیں تو میں آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا کہ اس طرح کے کوڈ اگر آپ کو آتا ہے آپ کے ریجسٹریشن کے بعد تو سنجھے کہ آپ کے لیسے میں کوئی غلطی ہے آپ نے کوئی ورڈ مس کر دیا ہے آپ نے ڈی کارڈ کا یا اپنے کنن نام کا تو یہ اور آپ کو حکومت اس لیے سینڈ کرتے ہیں کہ اس کوڑ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کریں اور جو بھی ڈیٹیل یا آنگ غلطی آپ سے ہوئی آپ اس کو درو دور کر لیں وہ آپ تو یہ بتائیں گے کی آپ نے فلان غیر گلتی کی اس کوڑ کے ذریعے تو بس آج آپ کو یہی بتانا تھا کہ اس کوڑ کے ذریعے پیسے ہرگز نہیں ملتی یہ کور ریال ہے فیک نہیں ہے بلکہ یہ کور انہوں کو سینڈ ہوتا ہے جنہیں کہ اکانڈ میں کسی قسم کی گلتی ہو جاتی ہے ریجسٹریشن کے اندرائے کے دوران تو یہ تاکہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو لازمی پرس کریں تو دوستو آج کی ویڈیو کے یہی پر ان کرتے ہیں خدا حافظ